بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسٹ لیکچر میں ہم نے ہارڈس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل کے اندر بات کی تھی اس کی پلیٹرز، اس کے ہیڈز، سیکٹرز، ٹریکس، کلیسٹرز، ڈی فرگمنٹیشنز اس کے بارے لیٹس ٹیکنالوجی، ایس ایس ڈی کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں کس طرح سے ڈیٹا ریڈ اینڈ رائٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کی میکینیکل اور الیکٹرونک پیور الیکٹرونک ڈیوائس میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی آج ہمیں تھوڑا سا آگے موو کرنا ہے جس میں یہاں سے ہمیں سٹارٹ کرنا ہے یہ ایکسٹرنل ہارڈ ہم پڑھ چکے تھے تو یہ ہے ریڈ ریڈنڈنٹ ارے اوف انڈیپینڈنٹ ڈیسک ویری ایزی ٹوپک اگر کنفیزن ہوجے تو بہت مشکل ٹوپک بہت آسان ٹوپک اس طرح سے ہے کہ آپ کے پاس پندرہ سے بیس ہارڈ ڈسک ہیں اور آپ نے ان کو اس طرح سے منیج کیا فیزیکلی نہیں لوجیکلی آپ نے ایک سسٹم کے ساتھ ایک سرور کے ساتھ لگا لی یا زیادہ کمپیٹر کے ساتھ لگا لی اور ایک کمپیٹر میں آپ نے ایکسیس کیا تو آپ کو ایسے شو ہو رہی تھی کہ سی ڈرائیو ایک جی بی ہنڈ بیس ڈرائیو نظر آئیں یا دو سو ڈرائیو نظر آئیں جتنی بھی آپ نے بنائی دیکھنے میں آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ بیس ڈرائیو ہیں آپ سمجھ رہے ہیں یہ ایک ہی ہارڈ ڈسک ہے اور اس کی بیس ڈرائیو بنی ہوئی ہے یا ایک ہی ہارڈ ڈسک ہے اس کی دو سو ڈرائیو بنی ہوئی ہے تو اس کو کہتا ہے ریڈ ریڈنڈنٹ اری آف انڈیپینڈنٹ ڈسک تو نیٹ ورکس کے لوگوں کے لیے یہ ایک عام سا ٹاپک ہے جو بھی نیٹ ورک انڈسٹیٹر ہوتا ہے وہ یہ کام تو کرتا ہی کرتا ہے اکثر آپ نے دیکھا آپ سسٹم آن کرتے ہیں لیب میں تو نیٹ ورک کی ڈسک کی بھی آپ کے پاس اپشنز آ رہی ہوتی ہیں آپ کو لگ رہا تھا آپ اپنی ہارڈ ڈسک میں ڈیٹا سیف کر رہے ہیں لیکن جس مشین پہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں جس کمپیٹر پہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے سامنے مائی کمپیٹر میں جو ہارڈ ڈس نظر آ رہی ہوتی ہے وہ آپ کے کمپیٹر کی ہارڈ ڈس نہیں ہوتی بلکہ سرور کی ہارڈ ڈرائیو ہوتی ہے تو یہ بھی ریڈ کے اندر ہی آ جاتی ہے ریڈ مین آپ کی جو نیٹ ورک انڈسٹیٹر ہیں انہوں نے وہ اسی ہارڈ ڈرائیوز کو ایسے جوڑا لوجیکلی ایسے لنکڈ کیا ہے کہ وہ ایک ہارڈ لگنے لگی اس کو ریڈ کہتا ہے دیکھیں میمری کارڈ یہ اس کا بھی اب بڑا کومن یوز ہو گیا ہے ریسنٹلی میں مارکٹ سے ریس بیری پائی ایک پورا کمپیٹر ہوتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا ریس بیری پائی کیا چیز ہے یہ خریدنے گئے ہم لوگ تو پتا چلا کہ ریس بیری پائی کی جو ہارڈ ڈسک ہے وہ بیسیکلی ایک میمری کارڈ ہے تو ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا مزے کا ایکسپیرینس تھا تو ہم نے ایک چھوٹا سا میمری کارڈ خریدہ جو ایک انگلی میں بھی نہیں سما رہا تھا اور ہمیں ڈر تھا یہ گر جائے گا گم ہو جائے گا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ دنیا جو ہے کس طرف کو جا رہی ہے اتنی چھوٹے چھوٹی ڈیوائسز کے اوپر پورا ڈیٹا آ رہا ہے وہ چھوٹا سا میمری کارڈ جو ہم نے ریس بیری پائی میں انزرٹ کیا تو وہ ریس بیری پائی کے ہارڈس کے طور پر بیہیو کر رہا ہے تو یہ ہے میمری کارڈ کا یوزیج اس کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ فیوچر جو ہے فیوچر میں کیا چیزیں بننے جا رہی ہیں ٹیکنالوجی جو ہے فیزیکلی سمارٹ ہوتی جا رہی ہے تو اس لیے میمری کارڈ کا یوزیج بہت زیادہ ہر موبائل میں میمری کارڈ یوز ہوتے ہیں یہ ان کی ٹائپس ہیں جن کو ہم زیادہ ایکسپلور نہیں کرتے تو آپ اس کو ضرور انڈویجلی ایکسپلور کریں مینی ایسٹری مایکرو ایسٹری میں کیا فرق ہے ہم تو بس یہ سمجھتے ہیں نا لیٹسٹ آگیا اس میں ڈیٹا زیادہ سٹور ہوگا سائز کم ہے تو اس سے زیادہ تھوڑی سی چینجز ان میں ہوتی ہیں ٹیکنیکلی بھی تو وہ آپ خود سے اس کو سٹڈی کریں یہ میمری کارڈ اگر نہیں کسی نے دیکھے ہوئے تو یہ دیکھ لیں اس طرح کا میمری کارڈ ہوتا ہے سائز وائز فرق ہوتا ہے آج کل آپ دیکھیں لیپ ٹاوپس میں بھی میمری کارڈ کے اپشنز موجود ہوتی ہیں آپ کو علیدہ سے کارڈ ریڈر لینے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ بھی اسی کے بارے میں ہے یہ دیکھیں یہ کارڈ ریڈر ہے کارڈ ریڈر کے بارے میں یہ پرابلم ہے کارڈ ریڈر بڑے سستے مل جاتے ہیں لیکن زیادہ دیر نہیں چلتے سم ٹائم آپ کارڈ ریڈر خریدتے ہیں تو ایک آدھی سلوٹ صحیح ہوتی ہے باقی خراب ہوتی ہیں تو اگر آپ کا یوزیز زیادہ ہے تو ایسی چیز اچھی خریدیں مہنگی خریدیں عام طور پر ساٹھ ستو روپے میں یا سو روپے میں کارڈ ریڈر مل جاتے ہیں تو کیونکہ اتنے پائدار نہیں ہوتے ہیں سم ٹائم آپ کا کارڈ ٹھیک ہوتا ہے لیکن کارڈ ریڈر ایک کارڈ کو ریڈ کر دیتا ہے میموری کارڈ کو اور ایک کو ریڈ نہیں کرتا اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا میموری کارڈ خراب ہو گیا حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کارڈ ریڈر میں پرابلم ہوتی ہے تو کمپیوٹر کے ساتھ یعنی لیپ ٹوپ کے ساتھ جو کارڈ ریڈرز آ رہے ہیں ظاہر ہے وہ اچھی کالٹی کے ہوتے ہیں لیکن ان میں آپشنز کام ہوتی ہے ایک خاص سائز یا دو تین سائز کو سپورٹ کر رہے تھے تو یہ ہو گیا کارڈ ریڈر یو ایس بی ڈرائیو سب سے کہہ سکتے ہیں پرانی ٹکنالوجی ہے بہت زیادہ کومن یوزیج ہے پندرہ بیس سال سے ہم تو دیکھ رہے ہیں تو آج کل اس میں بہت زیادہ ورائٹی آگئی ہے بڑے کم پیسوں میں بہت اچھی سپیس کی آپ کو یو ایس بی ڈرائیو مل جاتی ہیں جو پائدار ہوتی ہیں چلتی ہیں اچھا اس کی بھی سپیڈ ہوتی ہے ضرور چیک کیا کریں ایک ہی سپیس یعنی کے لائک آپ کو سولہ جی بی کی یو ایس بی ڈرائیو فور اگزمپل پانچ سو روی میں مل رہی ہے اسی طرح آپ کو سولہ جی بی کی ہی یو ایس بی ڈرائیو آپ کو آٹھ سو روی میں بھی ملے گی تو اس کے اوپر سپیڈ لکھی ہوتی ہے 3.0, 2.0, 4.0 تو وہ ضرور دیکھیں جو اچھی سپیڈ والی ہے وہ لے کم سپیس لے لیں سپیڈ اچھی لے لیں کیونکہ یو ایس بی کا یوزیج ایسا نہیں ہوتا ہے اس میں آپ مستقل ڈیٹا سٹور کرتے ہیں بلکہ بکتی یوز ہوتا ہے آپ نے ایک کمپیٹر سے ڈیٹا دوسرے کمیٹر میں شفٹ کرنا اس کے بعد فارمٹ کر دینا تو اس کے کیس میں سپیڈ کو خیال رکھیں اس کی سپیڈ اچھی خریدیں کپیسٹری چاہے کام ہو کلاوڈ سٹوریج ہم اس پہ بہت زیادہ بات کر چکے ہیں کافی زیادہ ڈیٹیل میں کلاوڈ کمپیٹنگ کلاوڈ سٹوریج تو یہ آپ گوگل ڈرائی پہ جو ڈیٹا سیو کرتے ہیں کوئی بھی ایسا ڈیٹا جو آپ کے کمپیٹر میں سیو نہیں ہے سرور پہ سیو ہے گوگل پہ ہو یاہو پہ ہو ایمازون پہ ہو کلاوڈ پہ ہو کہیں پہ بھی آئی کلاوڈ پہ ہو یہ سارا کلاوڈ سٹوریج ہے ایون اگر ایک نیٹورک انیسٹریٹر آپ کا لیب کا نیٹورک انیسٹریٹر آپ کا ڈیٹا آپ کے کمپیٹر کی بجائے اپنی ڈرائی پہ سیو کر رہا ہے تو وہ بھی کلاوڈ سٹوریج ہے آپٹیکل ڈیسک اس کے بارے میں نے آپ کو ایک جملہ بولا تھا کہ یہ میمرائز کر لی ایک میمرائز سے مراد یہ تھی کہ یاد رکھیے گا کہ آپٹیکل ڈیسک سے کیا مراد ہے یعنی کہ اس کے اوپر جو ڈیٹا ریڈ اور رائٹ ہوتا ہے وہ لیزر لائٹ کی مدد سے ہوتا ہے اس کا کوئی ہیڈ نہیں ہوتا جو اس کے اوپر ٹچ ہو کوئی ایسا چکر نہیں ہے تو اس میں ایک انوکھی چیز آپ ذرا دیکھ لیں یہ اکثر میں نے دیکھا ہے کچھ بیسک لیول کے اگر جوبز ہوں تو وہاں پہ ہارڈ ویر لیول کے اگر کوئی جوب آپ کرنے جائے وہاں پہ ایسا کوسٹن بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ سامپ کی طرح کا یہ دیکھیں یہاں سے شروع ہا رہا ہے اس کو میں موگ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ٹریک ایک ہی ہے یہ تھوڑا سا ٹیڑا ہو کے اوپر کو چلا جاتا ہے دیکھ رہے ہیں یہ تو یہ ایک ہی ٹریک ہے اور اس کے اوپر سیکٹر زیادہ ہیں صحیح ہے ایک ٹریک اور سیکٹر زیادہ ہیں سیکٹرز یہاں پہ مارک نہیں ہوئے ہوئے دکھائے نہیں ہوئے بس سیکٹرز سے زیادہ ہوتے ہیں ہزاروں میں ہوتے ہیں لیکن ٹریک ایک ہے اصل بات یہ ہے تو سیڈی ہو ڈی ویڈی ہو ایک ہی بات ہے سیڈی میں کپیسٹی زیادہ کم ہے اور ڈی ویڈی میں اس سے تقریباً پانچ شی گناہ زیادہ کپیسٹی ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتایا ہے یہ اتنی زیادہ ڈیٹیل میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی فیزکس کا ٹوپک ہے کمپیوٹر کا ٹوپک نہیں ہے اس میں بھی وہی سمجھایا گیا ہے کہ بیسیکلی ٹریک ایک ہی ہے لیکن اس کے اوپر سیکٹرز بنے میں یہ دیکھیں ان میں پہ ڈیٹا جو ہے وہ ریڈ اور رائٹ ہوتا ہے ایونلی سائزڈ سیکٹرز ٹریک تو عجیب سا ہے لیکن ایونلی سائز سیکٹرز سیکٹرز ہوتا ہے سیڈی روم اب تو خیار ہر سسٹم میں سیڈی رائٹر ہی آتا ہے اگین ہمارے دور میں سیڈی روم ہوتی تھی سیڈی رائٹر کسی کسی کے پاس ہوتا تھا سب لوگ اس کی طرف جاتے تھے سیڈی رائٹ کروانے تو وہ سیڈی بھی خاص ہوتی تھی یا لیک ایک سیڈی اگر آپ مارکٹ سے لائے ہیں اس پر ڈیٹا رائٹ ہوا ہوئے تو وہ دوبارہ ریڈ رائٹ نہیں ہو پاتی تھی تو یہ اس طرح سے اب تو جو ہمارے سسٹمز میں لگی ہوتی ہیں ڈرائیوز وہ رائٹ ابل ہوتی ہیں یعنی اس میں اگر آپ بلینک سیڈی ڈالیں تو وہ ڈیٹا رائٹ کر دیتی ہے تو سیڈی آر مین یزر سکین رائٹ بانس بٹ نوٹ اریز ٹھیک ہے ایک دفعہ آپ نے رائٹ کر دیا ریز نہیں ہوتا ری رائٹ کا مطلب ہے اریزیبل ملٹی سیشن ڈسک ایک ایسی ڈسک ڈرائیوز نہیں ڈسک یعنی سیڈی جس میں آپ بار بار ری رائٹ کر سکتے ہیں ڈی وی ڈی رام جس میں آپ سیڈی آر کرتے ہیں یہ وہ ہے یا دی وی ڈی انزرٹ کرتے ہیں اس کی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پہلے اس میں ٹائٹس ہوتی تھی لائک ایک سیڈی ہے وہ صرف ریڈ کر رہی ہے سیڈی رم وہ ریڈ کر رہی ہے پھر ڈی وی ڈی رائٹر آیا ڈی وی ڈی ریڈر آیا ایون ایسا بھی ہوتا تھا آپ کو ایک ڈرائیو فرائیو دی해서 جس smart CD ڈریڈ ہوتی ہے جس میں CD ڈریڈ ہوتا ہے ud fon�� llamas پھر آپ نے دی درائیو دی ڈیو دی ریڈ کیا ہمیں کمپیٹرد آ رہیں لائپٹوپھ سن میں جو ڈرائیوز لگی ہوتی ہیں ان کو سپر ڈرائیو کہتے ہیں اس سے پہلے کومبو ڈرائیو آئی تھی کومبو میں ڈی ویڈی رائٹ نہیں ہوتی تھی ڈی ویڈی ریڈ ہو جاتی تھی سی ڈی ریڈ ہو جاتی تھی کومبو سے پہلے ایک سی ڈی ریڈ ہوتی تھی اس طرح یہ چارڈ میں آپ کو دوبارہ سے ڈیٹیل بتا دیں تھوڑا سا ہو گیا ایک سی ڈی رو میں جس میں صرف ڈی ریڈ ہوگی ڈی ویڈی نا ریڈ ہوگی نہ آ وقت پھر کومبو آئی этی iba ریڈ بھی آ جاتی تھی انٹرپائز کا لفظ جہاں پہ بھی آپ کو نظر آ انٹرپائز آف آ져 انٹرپائز ہارڈ ویر انٹرپائز سٹوریج تو اس کا مطلب بڑا آسان ہے بڑے لیول کی چیز لائک انٹرپرائز ہارڈویر بڑا ہارڈویر جس میں زیادہ سٹوریج آئے انٹرپرائز سوفٹریر بڑا سوفٹریر جو کمپنی کی بہت ساری ڈیمانڈز نیڈز کو پورا کر رہا ہے اسی طرح انٹرپرائز سٹوریج بڑے لیول کی سٹوریج نیٹورک اٹیجڈ سٹوریج یہ ایک ایسا سرور ہوتا ہے جو سول پرپرز اس کا ایک سنگل مقصد ہے اور وہ ہے صرف سٹوریج دینا یعنی کہ جب آپ بڑے لیول پر چل جاتے ہیں آپ کے یوزرز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ہزاروں میں ہو جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ مختلف سرورز بنا لیتے ہیں ایک سرور کا کام کیا ہوتا ہے وہ صرف سٹوریج دیتا ہے لائک آپ نے شادی بیعوں میں دیکھا ہوگا انتظامات اگر بڑے لیول پر ہو جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں ایک بندے کو کہتے ہیں کہ تمہارے ذمہیں صرف پانی پہنچانا ہے تمہارے ذمہ کھانا پہنچانا ہے تمہارے ذمہیں صرف چاول پہنچانا ہے یہ وہی چیز ہے بڑے لیول کا کیاب ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سرور کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کام صرف لوگوں کی اسیرگ نیٹز کو پورا کرنا ہے یہ وہ ہے مزید بڑے لیول پر چلے جائیں سٹوریج ایریا نیٹ ورک کی پورا نیٹ ورک ہے جو ایک کمپیوٹر یا ایک سرور نہیں ہے بلکہ پورا نیٹورک سرورز کا جو سٹوریج کو مینیج کر رہے ہیں یعنی کہ اب ایک بندہ نہیں اب چار بندے ہوگے جن کے زمین پانی پہنچانا ہے یا چاول پہنچانا ہے یا کھانا پہنچانا ہے تو وہ بندے زیادہ ہوگے چار ہوگے مگنیٹک ٹیپ چونکہ ہمارے گھر میں جو ٹیپ ریکارڈرز ہوتے تھے جس میں کسٹ یوز ہوتی تھی چونکہ ہم اس ٹیپ ریکارڈر کو ٹیپ بول دیتے تھے اصل میں جو اس میں کسٹ ڈلتی ہے جس میں ریکارڈنگ ہوئی ہوتی ہے اصل میں وہ ٹیپ ہوتی ہے اس کا نام ٹیپ ہے اس کا نام ہے میگنیٹک ٹیپ اس کے اندر جو فیتہ ہوتا ہے وہ بیسیکلی میگنیٹ کی مدد سے کام کرتا ہے اس لئے اس کو میگنیٹک ٹیپ بولا جاتا ہے یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اچھا یار میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کچھ یاد آیا اگر آپ نے دیکھا ہو تو یہ اس کو آج کے بعد آپ نے کیسٹ نہیں کہنا ٹھیک ہے اس کا نام ہے میگنیٹک ٹیپ تو جس میں یہ کیسٹ ڈلتی ہے جس کو ہم ٹیپ بولتے ہیں اس کا نام ہے میگنیٹک ٹیپ ڈرائپ اس کا نام ٹیپ ہے ہی نہیں نہ اس کا نام کیسٹ ہے تو بس یہ کنفیزن سے بچنے کے لئے آپ کو بتایا کہ آپ نے اس سے کنفیز نہیں ہونا ٹھیک ہے تو میں آپ کو میگنیٹک ٹیپ یہیں پہ لگا دیتا ہوں تاکہ بعد میں بھول نہ جائے رہے لے لیں جی ادھر لگا دیتے ہیں میگنیٹک ٹیپ لیں جی یہیں سے ڈرائک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی آرڈ میں ہم نیچے کا ٹیکس چھپائیں گے اس ٹیکس کو ہم نے سامنے نہیں آنے دینا چلیں کوئی بات نہیں اس کو بات نہیں صحیح کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ہے مگنیٹک ٹیپ یہ بھی سٹورج ہے چونکہ یہ آڈیو ویڈیو سٹورج کرتی ہے صرف یہ تو کیسٹ آڈیو کی ہے نا مگنیٹک ٹیپ جو ہے وی سی آر والی جو کیسٹ ہے وی سی آر والی جو مگنیٹک ٹیپ ہے وہ ویڈیو سٹور کرتی ہے تو لیمیٹیڈ کام ہے لیکن یہ بھی سٹورج کی ہی ڈیوائس چلیں آگے چلتے ہیں میرا خیال ہے یہ چیزیں ہم بڑی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں اس سلائیڈ میں یہ نہیں بنتا اس کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کر ٹھیک ہے یہ سلائیڈ کا نہیں ہے پارٹ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نادرہ سمارٹ کار آر ایف ای ڈی بہت دفعہ پڑھا این ایف سی نہیں پڑھا چلے اب آپ کا ایک ٹاسک ہے چھوٹا سا آپ نے این ایف سی کے بارے میں ڈسک کچھ پڑھنا ہے اور میڈیم کے اوپر آرٹیکل لکھنا ہے what is nfc یہ آپ کے ٹاسک ہے تو یہ چپٹر ہمارا ختم ہو گیا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اس میں ایک دو چیزیں مجھے یاد ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا لائک کلیسٹرز کے بارے میں اور ایک دو اور چیزیں ہیں تو اس کے لئے مجھے ایک الگ سے ویڈیو ریکارڈ کرنے پڑے گی ابھی فیلحال آپ اپنے اس ٹاسک پہ فولو کریں اس کو فولو کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ